حضراتِ قرآنی قدر اور بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرد و کرم سے میرے بھائی سبتین نقبی نے یہ بات علا فجیب بصیرت کہی ہے اہلِ حدیث اور حقیقی اہلِ حدیث کو ہی ہوتا ہے جس کو اہلِ بیس سے پیار ہو جس کو سیدنا علی المرتضی سے پیار ہو جس کو سیدہ فاطمہ درسہرہ سے پیار ہو جس کو سیدنا حسنینِ قریمین سے پیار ہو جس کو اولادِ علی سے پیار ہو حضراتِ قرآنی قدر اہلِ حدیث کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرزن اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے اہلِ حدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے وہ بھی اہلِ بیس سے محبت کا ادھار کر رہے گا لیکن حضراتِ قرآنی قدر ہم اس موقع کے پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی حمت کے اندر پوشت دار کرنا چاہتے ہیں کہ حضراتِ قرآنی قدر جب کسی کو کسی کے ساتھ تقیدت ہوتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو اپنے پیارے کی گستائی کو پرداشت نہیں کر سکتا اپنے پیارے کی بیعتمی کو پرداشت نہیں کر سکتا حضراتِ قرآنی قدر مجھے یہ بات بتنایے عیسائی جب حضرتِ رسول اللہ کی شانِ قدس کے اندر مغربی مبالک کے اندر حضور کی شانِ قدس کے پر حملہ کرتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا گلتی ہے مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا پیتی ہے حضرات اکرامی قدر مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے جس نے مغرب کے کسی دیس کے اندر حضور کی شانے قدس کے اندر گستاہی کی ہے اس کو فانسی کے پھندے کپ پر لٹکا دیا جائے اس لیے کہ بین مضم مضاہب ہمہنگی کو حضور کی عصر و ناموز کے بغیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح ہم یہ بات بھی بتنا دینا چاہتے ہیں اگر تم ملک کے اندر بین مصالک ہمہنگی چاہتے ہو وہ جہاں پر سیدنا علی المرددہ جہاں پر سیدنا اسنین کریمین جہاں پر سیدہ فاطمہ دزارہ کی عزت کے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا وہاں پر ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سید آئیشہ کی عظمت عظمت اور عزت کے پر بھی سمجھوتا ہو سکتا حضرات اکرامی قدر اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتنا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس حریت نے ہماری اس حق پرستی نے اور ہماری اہلِ بیعتِ عزام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ وستگی نے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیداری کی ایک تحریب کو پیدا کیا ہے بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا ہے حضرات اکرامی قدر سمجھدار شیعہ علماء بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سنی اپنے مطالبے میں حق پجانب ہیں اگر وہ ہمارے اکابرین سے پیار کرتے ہیں حضرت عدی المتدا سے پیار کرتے ہیں حضرت حسنو حسین کو اپنا مانتے ہیں سیدہ فاطمہ دوزارہ کو اپنا مانتے ہیں تو ہمیں بھی عبود بکر و عمر کے بارے میں لحب پشائی کرنے کا حق حاصل حضرات اکرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند روز قبل اسلام آباد کندر کالا ستھی جلاس ہوا جہاں پہ پرفیسر ساجن میر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا بھی موجود تھا ہم نے شیعہ علماء کی موجودگی میں اپنے موقف کو بابانگے دھول بیان کیا ہم کٹنا گوارہ کر سکتے ہیں مرنا گوارہ کر سکتے ہیں تائے ہاگ جانا گوارہ کر سکتے ہیں پھانسی کے پھندوں پہ چڑنا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن ابو بکر عثمان علی کی توہیم کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تکبیر تکبیر حقیل حدیث